پاکستان نے جوربی مبالک میں قرآن پاک کے نسخ کے نظریاتش کرنے اور بگبوزہ جمہو کشمیر میں بھارتی فورسز کی جانت سے درز محرم اور حرام کے جلوس کے شرکہ پر شلنگ کی شدید انفاظ مذہمت کی ہے دفتر قارجہ کے ترجمان زاہید حفید چودری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں پلٹ گن سے شہریوں کو بلا اشتیال نشانہ بنا کر انہیں شدید زخمی کرنا اور معذود بنانا حتیٰ کہ قتل کر دینا انسانی حقوق اور اس سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت طاقت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جانب سے ہتھیاروں کے استعمال اور قانون نافذ کرنے والے حکام کے لیے اقوام متحدہ کے زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہا ہے ترجمان دفتر قارجہ نے کہا ہے کہ محرم جلوس پر پلٹ فائرنگ کے باعث درجنوں کشمیری زخمی اور کئی بھی نائک ہو بیٹھے بھارت دوہزار دس سے کشمیریوں کے خلاف پلٹ گن سے استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس محلق مہم میں کشمیری نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سیولین آبادی کو پلٹ گن سے نشانہ بنانا انسانی حقوق کی کھلن کھلا خلاف ورزی ہے زاہد عفیس چودری نے کہا ہے کہ بھارتی افواج کے غر قانون اقدامات کی ذمہ دار بی جے پی قیادت ہے عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سویڈن اور نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی بھی شدید الفاظیں مذہمت کی ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد عفیس چودری کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان حالی میں سویڈن کے شہر مالو اور نوروے کے شہر اوسلو میں قرآن پاک کے نسخے نظریات اشکرنے کے واقعات کی شدید مذہمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ سامو فوبیا کے اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات کسی بھی مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہیں مذہبی نفرت سے آزادی اظہار کا دفاع نہیں ہو سکتا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دوسروں کے مذہبی عقائد کا احترام کرنا مشترکہ ذمہ داری ہے اور عالمی امن و احقام کے لئے نہائیت ضروری ہے